اگر کی شروعات جو کرتے ہیں وہ شہر سرینگر سے کرتے ہیں اور سرینگر کے سیول لائنس علاقے کے اندر ایم اے روڈ پر واقعہ کوٹھیبا کے مقصل آگ کی ہولناک واردات ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کہا جارا کہ تو کوٹھیبا پولیس سٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرافک ہیڈکوارٹر وہ مکمل طور پر آگ کی نظر ہو چکا ہے علالصبہ آج آگ کی لپکیں جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر جس کے فوراں بعد پائرین ایمرجنسی سرویس جو سرینگر یونٹ ہے وہ وہاں پر پہنچا اور انہوں نے آگ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے تاہم ابتدائی خبروں کے مطابق مکمل طور پر جو ٹرافک ہیڈکوارٹر وہاں پر بنایا گیا تھا بلکل پولیس سٹیشن کے ساتھ میں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے ایس جی آر ایف کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اگرچہ کافی کوشش کی کہ وہاں پر کچھ سامان جو ہے اسے بچایا جائے اور ریکارڈ کو نکالا جائے لیکن جب تک کاربائی کو شروع کیا جاتا تب تک آگ اتنی خطرناک تھی کہ بچنا نام ممکن تھا ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے اس وقت صحیح تجمل بھی جوائن کر چکے تجمل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر پہلے کوٹی باغ کی ہے کہ کوٹی باغ علاقے کے اندر کوٹی باغ پولیس ٹیشن پر آگ لگی اب تفصیلات جو دلی آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ کوٹی باغ پولیس ٹیشن کو ججوی نقصان پہنچا ہے بلکہ جو ٹرافک کا ہیڈکوارٹر بلکل ساتھ میں تھا وہ وہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے کیا کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں دکھائیے گا ذرا بہت شکریہ اشفاق گوھر جمع کشمیر میں بڑی خبر ہم بریک کرنے جا رہے ہیں کہ ایس ایس پی ٹرافک رولر یعنی دہی علاقوں کا جو سینئر سپرین پولیس ٹرافک ہوتا ہے ان کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ آج علم صبح چار بجے آتش زدگی کی واردات میں مکمل طور پر خاکستر ہوا ہے خان متصر اپنا کیمرہ تھوڑا سا اس طرف گمائے گا یہ تصویریں آپ ابھی بھی دیکھ پائیں گے کہ جو دعاں ہیں وہ آگ بجانے کی کاروائی کے باوجود بھی ابھی جو ہے بھاپ یا دعاں جو ہے وہ ابھی اڑ رہا ہے اور یہاں پر رولر ٹرافک کے جو چالانز تھے مینویل چالانز تھے وہ مکمل طور پر خاکستر ہو چکے ہیں اور یہ ٹین کے باکسز آپ دیکھ پائیں گے کہ جن میں چالان وغیرہ رکھے جاتے تھے اور یہ جو پورا عملہ فائر سروس کا اور ایس ڈی آر ایف کا جائے واردات پر پہنچا تھا لیکن نقصان کو نہیں بچا پائے اور ہم اس وقت اس تیسری منزل پر موجود ہیں گراؤنڈ زیرو پر جو ایس ڈی ٹرافک رولر کا ایریا ہے اور یہ جو ایریا ہے آپ دیکھ سب پائیں گے کہ یہ جو بلڈنگ ہے مکمل طور پر خاکستر ہو گئی کھڑ گیاں دروازے چھت اور اس کے بعد دائے بائے میں تھرڈ فلور جو ہے مکمل طور پر خاکستر ہوا حالانکہ سیکنڈ فلور اور گراؤنڈ فلور کو بچانی کی ہر موقع کوشش کی گئی ابھی بھی فائر سرویس عملہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ پائیں گے کہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے چاروں طرف بلڈنگ کے جتنے بھی کمرے ہیں وہ مکمل طور پر خاکستر ہو چکے ہیں اور زمین پر آپ کوئلوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ پائیں گے حالانکہ فائر سرویس عملے کی وہ پائپیں ایس ڈی آر اپ کی وہ پائپیں جو کوٹی باگ سے اور دودھ راز علاقوں سے پانی لے کر یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی لیکن چار بجے کے بعد ابھی تک جب آٹھ چالیس ہونے کو آئے تو اس بلڈنگ کی تیسری منجل جو ہے مکمل طور پر شولنگ کی نظر ہونے کے بعد خاکستر ہو چکی ہے اور زمین پر اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہاں پر وہ جو چالانز کیے جاتے ہیں رولر ٹرافک کا جو ایک اپنا نظام ہوتا ہے اور اس کے جو چالانز وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ پائیں گے کہ وہ کس طرح سے پوری طرح سے کوئلے اور راہ کے دیر میں تبدیل ہو چکے ہیں اور جب بھی ہم اس بلڈنگ پر پہنچ گئے تو ہمیں پورا لگا کہ ہم کسی بلڈنگ کے عادر نہیں جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی بیرہاں علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پر ہر طرف دعا اور بھاپ اٹھا ہے اور تازہ تصویر متصر دکھائیے گا یہ جو اس وقت کاغذات ہیں جو ای چالانز یا مینویل چالانز وغیرہ کیے جاتے ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ ابھی بھی یہ جو کاغذات وغیرہ ہیں یہ جل رہے ہیں اور تھوڑا سا اس میں اگر میں تھوڑا سا پڑھ پاؤں تو اس میں باقاعدہ طور پر جو چالانز وغیرہ کیے جاتے ہیں یا ایسورائزیشن جو سینچر وغیرہ ہیں وہ مکمل طور پر یہ دیکھئے گا یہ وہ کاغذات وہ فائل ہیں جو اس وقت ہم موجود ہیں مولانا آزاد روڈ کوٹی باگ کے آقب میں کوٹی باگ پولیس ٹیشن اور رولل ایس ایس پی کا جو آفیس ہے وہ تقریبا اندرون سے اگر ہم دیکھیں گے تو بیلڈنگ ایک ہی جیسی ہے اور کافی زیادہ وقفہ بھی نہیں ہے لیکن ابھی بھی فائر سیرز امبلیہ کا جو یہاں پر سٹاپ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ دیکھ پائیں گے کہ آگ بجانے کی کاروائی جو ہے وہ جاری ہے اور اس بیلڈنگ میں دیکھئے گا جو آگ کے شولے ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں دعا بھاپ جو اس کو بجانے کی کوشش کی جاری ہے مکمل طور پر فائل ہیں دیکھ پائیں گے کہ اس میں کہیں نہ کہیں میس بل جو ہے یا باقی جو کہیں نہ کہیں دوسری اخراجات وغیرہ کا جو رقم وغیرہ فائلوں میں بند کیا جاتا ہے وہ مکمل طور پر خاکستر ہو چکا ہے اور ابھی بھی دعا اور بھاپ کے بیچ میں بتائیے گا چونکہ کوٹی باق پولیس ٹیشن بلکل اس میں پاس میں خبر پہلے دلی یہ آ رہی تھی کہ کوٹی باق پولیس ٹیشن کو کافی رقم ہوا ہے تو کیا کوٹی باق کھانے کو بھی رقم ہوا ہے دیکھئے میں آپ کو نظارہ دکھا دوں کہ یہ جو ایس ایس بی ٹرائفک رولر کا آفیس ہے یہ اس طرف کا ہے اور یہ جو کھڑکی ہے جب آپ اس لان کو اس سہن کو اس طرف جائیں گے چنار کے درد کے اس طرف کا جو بلڈنگ ہے وہ کوٹی باق پولیس ٹیشن وہ بالکل محفوظ ہے بلکہ اس بلڈنگ کی جو اوپری منزل ہے تیسری منزل ہے وہ مکمل طور پر خاکستر ہو چکی ہے اور تمام کاغذات وغیرہ جو ہے تباہ ہو چکے ہیں اور یہ جو ایریا ہے اس کھڑکی کے اس طرف اور اس بلڈنگ کے اس پار جو ہے پولیس ٹیشن کوٹی باق ہے خبر جو آئی تھی وہ تھوڑی سی زیادہ ٹھیک بھی نہیں تھی لیکن پولیس ٹیشن کوٹی باق اور اس کے بعد ایس ایس پی ٹرائفک رولر ایک ہوتا ہے ایس ایس پی ٹرائفک سٹی دوسرا ہوتا ہے ایس ایس پی ٹرائفک رولر اور رولر کا جو ایریا ہے رولر کا جو آفیس ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور غالباً ایس ایس پی ٹرائفک اور سینئر افسران ابھی تک جائے واردہ کے خود موجود ہیں اور یہ جو اندر کا نظارہ ہے تھوڑا خان صاحب اب تھوڑا سا آگے چلے گا کھڑکی کے اس طرف جا کر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے حالانکہ یہ زیادہ سیب بھی نہیں ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر جا کر کیا پتہ یہ اس میں سلیب ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے لیکن چھات کو دیکھئے کیل کو دیکھئے کہ مکمل طور پر آگ کے شولے اتنے بھیان کر تھے بڑے خطرناک تھے کہ تیسری منزل ایس ایس پی ٹرائفک رولر مولانا آزاد روڑ سری نگر کوٹھی باگ پولیس ٹیشن کے آقب میں واقعہ بلکل نزدیک میں موجود اس بلڈنگ کو مکمل طور پر آگ کے شولوں میں دیکھنے کے بعد سینئر سوبرن پولیس ٹرائفک سینئر سوبرن پولیس رولر سٹی اور پولیس کے سینئر افسران ایس ایس پی سری نگر اور باقی عملہ جو ہے فائر سرویس ایمرجنسی کا خود مونیٹر کرتا رہا ایس ڈی آرف کی ٹیم جو ہے ایکسپورٹ کی قیادت میں یہاں پر پہنچ گئی لیکن لکسان کو کام نہیں کیا جا سکا یہ دوسرا طرف میں بلڈنگ کا یہ معلوم ہو سکا ہے اور دوسری بات یہ کہ آگ لینے کے بعد جو ہے کیا اتنی تاخیر سے آپریشن چلا ہے بچاؤ کاروائی یا جو آگ بجانے کا کام تھا کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے تصویریں دیکھنے کے بعد بڑی آرام آرام سے چیزیں جلی ہیں آپریشن کافی تاخیر سے ہوا دیکھیں آپریشن کو شروع کرنے کے لیے چوہی چار بجے جو ہمیں ڈیٹیلز ابھی تک آفیشلز یہاں بتا رہے ہیں کہ چار بجے اچانک یہ خبرائی آگ کے شولے نمودار ہوئے ایس ایس وی ٹرائفک رولر مولان آزاد روڈ کے اس آفیس کے پاس میں اور اس کے بعد جب تک پانی کا انتظام کیا جاتا جو کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو واک تھو میں تمام تصویریں دکھا دوں کہ پانی کا جو زخیرہ تھا وہ کہاں پر تھا اور پانی کو پائپیں بچھانے کے لیے آپ کو ریزیڈنسی روڈ کے متعدد علاقوں سے پانی لانا پڑا اور کن کن علاقوں تک جب تک یہاں تک گاڑیاں پہنچ جاتی اور پائپوں کو اوپر تک لے جاتے کیونکہ آپریشن میں بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ آگ اتنی خطرناک ہے چونکہ یہ بلڈنگ جو ہے جب آپ دیواروں کی بات کریں تو کنکریر ہے جب آپ چھت کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہاں پر لگنی کا استعمال ہوتا ہے چھت تعمیر کرنے کے لیے تو آگ اتنی بہن کرتی اوپر آنے میں رکاوٹ آگئی ہے اور کہتے ہیں کہ کئی فائر سیرز عملے کے اہلکار جو ہیں بچاوکاروائی کے دوران معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں اور ابھی جب ہم یہاں آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ زیادہ سیف نہیں ہے اوپر جانا لیکن پھر بھی چونکہ ناظرین کے لیے گلستان نیوز نیٹورک جمع کشمیر کے گرگر کی آواز ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب ہم اوپر آئے تو ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی کوئلے راہ فائلوں کے وہ راہ کے نشانات نظر آئیں گے اور جو لگڑی کے مختلف چھت سے گر کر جو چیزیں نیچے آئی ہوئی ہیں یہاں تک پہنچنا بھی مشکل تھا اور پائپ کا استعمال کر کے آپ کتنی پائپیاں لگواتے کیونکہ اچانک آگ ظاہر ہونے کے بعد اس بلنگ کو چاروں طرف سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا اور پوری طرح سے تیسری منزل جو ہے خاکستر ہو چکی ہے اور یہاں بچاؤ کاروائی میں بڑی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا دیکھیں آفشلز کے ابھی تک چونکہ بچاؤ کاروائی کے بعد ایس ڈی آر ایف ٹریفک پولیس فائر سرویس جمع کشویر پولیس ایسکیٹو پولیس اور مختلف ونگلز جو تھی ڈپٹی کمیشنر کا ایس ڈی آر ایف انگ اور باقی ونگلز جو ہے وہ جائے باردات پہ پہنچ گئے تھے اور فیلال ہم یہ بتا پائیں گے کیونکہ آگ لگنے کی وجوہات ہو سکتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہی ہو کیونکہ عموماً جب چھت سے ظاہر ہوتی ہے آگ تو عموماً شارٹ سرکٹ کا ہی کئی نہ کئی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جو نقصان ہوا ہے اس میں مکمل طور پر جو فائلیں ہیں جو ٹریفک پولیس کے چالانز تھے رولر ایریا کے جو میس کے بلز تھے جو باقی آخراج آتی بلوں کی فائلیں تھیں وہ مکمل طور پر خاکستر ہو گئی ہے اور یہاں سے ایک تنکہ بھی بچانے میں بچاؤ کاربائی کے دوران پولیس یا ایس ڈی آر کی ٹیم کامیاب نہیں ہو سکتی بہت شکریہ سعید جب تمام جانکاری کے لیے تقریباً پانچ گھنٹے کا وقت ختم ہونے جا رہا اور آگ جو نمدار ہوئی تھی اس کے اثرات ابھی بھی دیکھے جا رہے ہیں جہاں پر چند ایک علاقوں کے اندر چند ایک حصو میں اس امارت کے اندر کچھ ضروری کاغذات تھے بلز تھے باقی چیزیں تھیں وہ آگ کی نظر ہو گئی ہیں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اس کا تخمینہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ضرور لگایا جائے گا لیکن ابتدائی ریپورٹس کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے جس کے پر آفیشل کنفرمیشن بھی آنا باقی ہے اور چند ایک افراد کی جو بچاؤ کاروائی کا حصہ تھے آپریشن کا حصہ تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں چار بجے کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اب نو بجنے جا رہے ہیں تقریباً پانچ گھنٹے کے بعد بھی مکمل طور پر آگ پر کابو پا تو لیا گیا ہے لیکن کچھ ایک حصوں میں جو عمارت میں سگیت جمبل بطا بھی رہے تھے براہراز ابھی بھی آگ کے شولے بھڑکے ہیں جس کے وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری عمارت جو ایک ساتھ آگ کی چپیٹ میں آئی ہے نقصان کافی زیادہ ہوا ہے